نمسکر وردیارتیوں سندری جیزوکیشن ایک ایڈمی سندری کے آن لائن کلاس میں آپ کا عردی شواغت آج ہم کلاس نائن سسٹی کے اتیاس کھنٹ میں ہم کٹنا ہے اور پرتکریہ کے ادیائے میں ادیائے ایک کا فرانسیسی کرانتی کے بارے میں ہم پڑھیں گے پچھلے ادیائے میں ہم نے فرانسیسی کرانتی کے گھٹناوں ان کے پریڈام کے بارے میں سرچا کی تھی آج ہم فرانسیسی کرانتی کے بعد بھی سماج میں ہم ان گھٹناوں کے بارے میں چانیں گے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سن سترہ سو چھواتر میں بربو راجنس کا لویس سولوی فرانس کا ساسک بنا تھا اس میں اس کی عمر کےول بیس ورس تھی اس کا بیوہ اوشٹیہ کی راجگماری میری انتوین سے ہوا تھا راجیہ رون کے سمیں اس نے اپنے راج کو اس کو کھالی کر دیا لمحے سمیں تک چلے یودوں کے قرارنٹ فرانس کے ویتی سنسادہ نسٹ ہو چکے تھے ورسائے کے وشال محل اور راجدبار کی سانوسوکت بنایا رکھنے کی فیضل کرسی کا بوجھ الگ سے راجدبار الگ سے تھا لویس سولوی کے ساسنکال میں فرانس نے امریکہ کے تیرہ اپنے رسوکوں کو سازہ سترو برٹین سے آزاد کرانے میں سائیتہ دیتی اس یود کے چلتے فرانس پر دس عرب لیروے جو فرانس کی مدرہ تھی سے بھی ادھک کا کرز اور جڑ گیا تھا جبکہ اس پر پہلے سے ہی دو عرب لیروے کا بہت چڑھا ہوا تھا سرکار سے کرز داتا اب دس پرتیشت بیاج کی مانگ کرنے لگے فرانسیسی سرکار اپنے بجھر کا بہت بڑا حچہ جنہوں دن بڑھتے جارے کرز کو چکانے پر مضبور تھی اپنے نیمید خرچوں جیسے سینہ کے رکھ رکا راجدربار سرکاری کاریالوں اور تطویشت دیالوں کو چلانے کے لیے فرانسیسی سرکار کروہ میں وردی کے لیے بہت دیا ہو گئی اس پر یہ قدم بھی ناکھا بھی تھا اٹھاروی صدی میں فرانسیسی سماز تین نشترس میں بڑھا ہوا تھا پرتم نشترس جس میں پادری ورگ تھا دیتیشترس جس کے اندر پولین ورگ تھے راج پریوار کے جمعیدار لوگ تھے اور تیرتیشترس کے اندر بڑے ویوسائی ویپاری عدالتی کرمشاری وکیل آدی تھے کسان اور کاریگر سوٹے کسان بھومیہن مزدور ناکھ کر آدی یہ تیرتیشترس کے اندر آتے تھے ان میں کیول تیرتیشترس ہی کر ادا کرتا تھا اور اوپر کے جو دونوں اسٹیٹس ہے ان کو کروں سے مخترکا گیا تھا دیتی ہے اسٹیٹس اور پرتم اسٹیٹس کو کڑنا ہی دینا ہوتا تھا پرگو میں ویپا جیت فرانسیسی سماج مدیہ کالین سامنتی ویوستہ کا آنگتہ پرانسین راجتنطر کا پدگا پیوک سامانے تا سن اٹھارہ سو نوازی سے پہلے فرانسیسی سماج یہ ان سنستاؤں کے لئے ہوتا تھا چتر دو فرانسیسی سماج کی ورگ ویوستہ کو درست آتا ہے پوری آبادی میں لگ بگ نمبے پرتیشت کسان تھے لیکن زمین کے مالک کسانوں کی بہت سنکیہ کم تھی لگ بگ سانت پرتیشت زمین پر کلین سرچ اور تیس رشتشت کے میروں کا دکار تھا پرتم دوشتیٹس کلین ورگ پاڑی ورگ کے کچھ لوگوں کو ویسے سردکار جنمجات پرابتے ہیں ان میں سے سب سے میتھوپورن ویسے سردکار تھا راجیہ کو دیے جانے والے کروں سے چھوٹ یعنی تیرتیوار پرتیشتیٹس اور دیتشتیٹس کی کروں میں مک تھے کسان اپنے سوامی کی سیوہ سوامی کے گھر اور کھیتوں میں کام کرتا تھا سینیے سوائے دینا سڑکوں کی نرمان میں سیوگ گادی کرنے کے لئے بادی تھے چرچ بھی کسانوں سے کر کا بڑا حصہ جس کو تائید کہتے ہیں کہ حصول تھا تھا اوپر سے تیتری اسٹرس کے تمام لوگوں کو سرکار کو تو کر چکھانا ہی ہوتا تھا ان قراروں میں تائید یہ ایک پرکار کا ڈیریکٹ ٹیکس تھا جسے ہم پہلے میں پڑھ چکے ہیں جو راجی کو سیدہ ادھا کیا جاتا تھا ان کے ساتھ میں انیک اپر ٹیکس کرتے اپر ٹیکس کر نمک ورطنبا کو جیسی روجنا اپو کی وستوں پر لگے جاتا تھا اس پرکار راجی کی ویتھی کامکاز کا سارا بوز کروکے ماجیب سے زندہ بہن کرتی تھی پرسنگیہ پانس کے اندر یہ چتر دکھایا گیا ہے جس کے اندر کولین ویکتی ایک مکڑا ہے اور کسان ایک مکھی ہے یعنی کولین ویکتی مکڑا ہے اس لیے کیونکہ کسان میند کرتا ہے اور یہ کسان مکھی کسان کا پرتک ہے پر مکڑا کولین ورکہ پرتک ہے کیونکہ کولین ویکتی جو جنتہ کی جو کمائی پھون پسندے کی کمائی کو جس پرکار مکڑا مکھی کو اپنے جالے میں پھسا لیتا ہے اسی پرکار کولین ورک بھی کسان کی آئے کو ہڑپ لیتا تھا جینے کا سنگرس جینے کا سنکٹ ایسی استدی جب جیویت رہنے کے لیے نیونتیم سادن بھی خدرے میں پڑ جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جیوی کا سنکٹ فرانس کی جن سنگیا سن سترہ سو پندرہ میں دو پائنٹ تین کروڑ تھی جو سن سترہ سو نواشی میں بڑھ کر دو پائنٹ آٹھ کروڑ ہو گئی پرنام سروپ آناچ اتپادن کی تندہ میں اس کی سنگیا کافی تیزی سے بڑھی ادھکانس لوگوں کے مکھیے کھا دیے پاو روٹی کی قیمتوں میں بردی ہوئی ادھکتر کار کھانوں میں مزدوری کرتے تھے اور ان کی مزدوری مالک سہے کرتے تھے لیکن مانگائی در مزدوری در سے بڑھ رہی تھی فلسروپ امیر گریب کی کھائی چھوڑیوں دیکھ چلی گئی اس سے دیا تب اور پتر ہو گئی جب سکے اور اولے کے پرکوب سے پیداوار خراب ہو جاتی تھی اور اسے روزی روٹی کا سنکٹ پیدا ہو جاتا تھا ایسے استدھی کو ہم جیوی کا سنکٹ کے نام سے جانتے ہیں جیوی کا سنکٹ کیسے اتن ہوتا ہے یہ ڈائیگرام دیا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ سبد دی گئے ہیں کچھ برے ہوئے کھالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نشی دی گئے صحیح سبد آپ سن کر اس میں دیکھتے ساتھ بھر سکتے ہیں خادی دنگے انہا باو مرتکاو کی شنگ کیا میں وردی خادی پردارت کی بڑتی قیمت اور سریر کمجور ہونا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خادی پردارت فسل خراب ہو گئی سب سے پہلے کیا ہوگا فسل خراب ہونا اور فسل خراب ہونے سے اندر کا باو ہوگا اور جس سے خادی پردارتوں کی قیمتیں بڑھتی جائے گی اب گھریب گروبہ پاو روٹی پیج نہیں خرید پائے گا اور اس کے پرنیام سروپ خادی دنگے ہوں گے کمجور شریر ہوگا اور پھر ماں ماری کا روپ لے لے گا اور جس کے پرنیام سروپ مرتقاک سنگیہ میں بردی ہوگی یہ دو طریقے سے ہوگی ایک تو دنگوں کے روپ میں اور ایک ماں ہماری کا روپ میں جارتیوں کبرتے مدیو ورک نے ویسے صدیقانوں کے انت کی کلپنا کی اٹھارے شدی میں ایک نئے ساماجک سمو کا ادھے ہوا جس کو مدیو ورک کہا گیا جس نے جس نے پھیلتے سمودر دی پی ویپار اور منی اور ریس میں وستروں کے اتبادن سے سمپتی ارجید کی تیسرے اسٹرچس میں ان چودہ گروں اور نرماتاؤں کے علاوہ فرانسیس شیبہ و وکیل جیسے پیسے ور لوگ بھی سامل تھے یہ پڑے لکے تھے اور ان کا ماندنا تھا کہ کسی بھی ویکتی کی سماجی احسیت کا ادار اس کی یوگیتہ ہونی چاہیے کسی بھی ویکتی کی سماجی پرتشتہ احسے ہونی چاہیے سبتندردہ سمان نیوموں تتہ سمان احسنوں کے وچھار پر آداری دیئے سماجگی پرکلپنا جان لوگ جے جے روسو جیسے دارستنگوں نے پرستود کی اس نے اپنے گرند ٹو ٹریٹرائز آب گورنمنٹ میں راجہ کی دیویے اور نیرنگ کش ادھکار سیدان کا خندن کیا روسو نے اسی وچھار کو آگے بڑھتے ہوئے جنتہ اور اس کے پرتشتہ نیوم کے بیس میں ایک سماجی اندوبند پر آداری پرستہ رکھا جس کو ہم سوشیل کونٹیکٹ کے نام سے سمارت سوشیل لیکن آداری کی بجائے سوشیل کیا گیا سن نیائی پالی کا کاری پالی کا اور ویدائی کا نیائی پالی کا آپ کے اندر نیائی دیس جن کو جنتہ شکریہ جنتہ ووٹ دے کر ان کا چناہو کرتی تھی دوسری کاری پالی کا جس کے اندر سمرات اور ان کے منتری ہوتی تھے اور ویدائی کا نیائی سنل اسیمبلی جس کے اندر سانسو پیتاری ستی ہوتے تھے اور ان کا اوپر نیانتر رکھتی تھی سمرات ان کے اوپر نیانتر رکھتا تھا منتری اوپر نیانتر ویدائی کا رکھتی تھی اور ویدائی کا چناہو پچاس ہزار پھروس کرتے تھے انہیں مہیلاؤں کو اس میں بندان کا دکار نہیں تھا وہ اپنے مطا دکار سے کرتے تھے سکری ناغریک مطا دکار پر لوگ دو لاک دو پائنٹ آٹھ کروٹ کی جنس کی ہمیں لگ سالیس لاک لوگ تھے نس کری ناغریک وہ ہوتے تھے جن کو مددان دکار نہیں لگ بھر تیس لاک پھروس مہیلاؤں بچوں اور پرسی سور سے کم عمر کے ویکتیوں کو مددان کرنے دکار پھروس ناغریک دکار گوشنا پتر آدمی سوطنتر پیدا ہوتے ہیں سوطنتر رہتے ہیں اور ان کے دکار سمان ہوتے ہیں ہر ایک راج نیت سنگٹن ادھکاروں کو سنکشت رکھنا ہے یہ ادھکار ہے ستندر سمپتی سرکشا سوشن کے پرتیرود کا ادھکار سمگر سمپربتہ کا سرود راج میں نیت ہے کوئی بھی سمو یا ویکتی ایسا ادھکار پریوگ نہیں کرے گا جسے جنتہ کی ستہ کی سوکرتی نہ ملی ہو ستندر تاکہ آج سے ایسے کام کرنے کی سکتی سے ہے جو اوروں کے لئے نقصان دے نہ ہو سماج کے لئے کسی بھی ہانی کارک کرتی پر پابندی لگنے کا دکار قانون کے پاس ہے قانون سامانی اتصا کی ابھی وقتی ہے سبی ناغریکوں کو وقتقت روپ سے یا اپنے پرتی نیدیوں کے مادیم سے ان کے نرمان میں بھاگ لینے کا دکار ہے قانون کی نظر میں سبی ناغریک سمان ہے قانون سمت پر کریہ کے باہر کسی بھی وقتی کو نہ تو دوشی ٹھرائے جا سکتا ہے نہ گرپ تار کیا یا نظر بن کیا جا سکتا ہے پرتی ناغریک بولنے لکھنے اور ساپنے کے لئے آجاد ہے لیکن کانون دوارہ نرد پر کریہ کے تہہت ایسی ستن ترطہ کے دورپیو کی ذمہ بھی خوشی کی ہوگی سارجن سینہ تہت پرساسن کے خرد چلانے کے لئے ایک سامانی کر لگانا سبی ناغریک کو ان کی آئے کے انسار سمان روح سے کر لگانا جانا چاہیے چونکہ سمپتی کے دکار ایک پاون ایوہم انگلن ادھکار اتک کسی بھی وقتی کو ان سے بن سیت نہیں کیا جا سکتا جب تک کی ویدی دوارہ استعفید پرکریہ کے تحت سارجن کا سکتا کے لیے سمپتی کا عدی کرن کرنا عوش ایسے معاملے میں اگریم معاوضہ ضرور دیا جانا چاہیے جارتیاں پرشنگ کے بارہ کے اندر ہم دیکھئے راجنیتک پرتکوں کے کچھ مہینے دیا گئے ہیں اٹھار وی شدیق میں جادت اور رشتری پور پڑے لکے نہیں تھے اس لئے مہت پر ویچاروں کا پرشار کے لیے سفے ہوئے سبدوں کے استان پر آکرتیاں اور پرتکوں کا پریغ کیا جاتا تھا لے بھر بھر نے اپنی پینٹنگ چترہ آٹ میں ادھکار گوشنا پتر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انیک پرتکوں کا پریغ کیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ٹوٹی ہوئی جنجیر یہ جنجیر بتے گی یہ ٹوٹی ہوئی ہے داستو کو باندھنے کے لیے جنجیر کا پریغ ہو تھا اور ٹوٹی ہوئی ہتھ گڑی ان کی آجادی کا پرتک ہے لال پریجین ٹوپی داستو دوارہ سرطندر ہونے کے بعد پیٹنے جانے والی ٹوپی کا کار یہ دیکھئے لال رنگ کی ٹوپی ہے یہ دانسو کے سرطندر ہونے کا پرتک ہے چھڑوں کا ورشی دار گٹر اکھلی چھڑ کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے پر پورے گٹر کو نہیں ایک تا میں طاقت ہے ایسا اس میں بتا گیا ہے ایک تا کا پرتک ہے نیلا سپید اور لاز رنگ فرانس کے راشتی رنگ ہے تربوز کے اندر روشنی بکھیرتی آنکھ سرودرس آنکھ گیان کا پرتک سوری کی کنین اگیان روپی اندری کو میٹا دیتی ہے راج ڈن یسائی شتہ کا پرتک ہے اپنی مو چھپا مو میں لیے سام سمانتہ کا پرتک ہے انگوٹی کا کوئن اور چھوڑ نہیں ہوتا ہے یعنی سمانتہ کا پرتک ہے ڈینو والی ستری کانون کا ماندوی روپ فدی پٹ سب کے لیے سمان ہے اس کی نظر میں سب برابر ہے جارتے ہوں فرانس میں راج تنتر کا علمونا اور گھن تنتر کی اس تاپنا فرانس کی عشتی آنے والے عرصہ میں تنا پون رہی ادی بی لوی سولوی نے سویدان پر استا اکثر کر دی تھے پرندو پرسا کے راجہ نے اس کی گفت وارت بی چھل رہی تھی فرانس کی گھٹنا وں سے نی پھڑو سی دیسوں کے ساس بھی چندی تھے اس لئے سترہ سو نمیشی کی گرمیوں کے بعد جنگ کے روپ میں لیا ان کے ہوتو پر دیس پتی کے جو ترانے تھے اس میں کبھی روزیٹ دی لائی دوارہ رشت مارسلے تھا اور یہ فرانس کا رشتی ہے گیت ہے اور یہ گیت پہلی بار مارسلے کے سمسکوں نے پیریش کیا اور کس کرتے سمیں گایا تھا اس لیے اس گھنے کے نام مارسلے ہو گیا جو اب فرانس کا رشت گان ہے کرانتی کہری یود سے جنتہ کو باری شتی ایوہم آرتک کٹنا ہی جیلنی پڑی تھی پرشنوں کے مورسے پر چلے جانے کے بعد گھر پریوار اور روزی روٹی کی جمعیوری عورتوں کے کندے پر آگئی تھی جس کی آجادی کے بڑے اسے کو اچھا لگتا تھا کہ فرانس کی کرانتی کے سلسلے وہ آگے بڑھا جنے کی ضرورت ہے کیونکہ سترہ سو اکران نے کیونکہ سویدان میں صرف امیروں کو ہی راجنیتی کا ذکار پر آپ دے لوگ راجنیتی کلبوں میں اڈے جمع کر سرکری نیتیوں اپنی کاریو جنہ پر بحث کرتے تھے ان میں سے جیکوبین کلب سب سے سپن رہا جس کا نام پھر اس کے بودھ پورو کانونوینٹ آف سینٹ جگب کے نام پڑھا تھا جو اب اکراجنیتی سمگو گھڑا بن گیا تھا اس پوری عفدی میں مئیلہیں بھی شکریہ تھی انہوں نے بھی اپنے کلب بنا دیئے تھے جیکوبین کلب کے سردے سے مقیت سماج کے کم سمرد حصے سے آتے تھے اس میں چھوٹے دکاندار اور کاریگر جیسے زوتہ بنانے والے پیسٹی بنانے والے لڑی ساج سپائی کرنے والے نوکر دیاری مجدور سامل تھے ان کا نیتہ میکس میلین روبیس پیر تھا جیکوبینوں کے ایک بڑے ورگ نے گودی کامگاروں کی طرح داریدار لمبی پتلون کا نیرمان کیا ایسا انہوں نے سماج کے پیشن پرست ورگ خاص طور پر گھٹنے تک پہنے جانے والے بریشش گھٹنا پہنے والے کلینوں سے خود کو الگ رکھنے کے لیے کیا یہ بریشش پہنے والوں نے کلینوں کی ستہ کا ہی کلان کا پرتک تھا جن کو سو کلان انہیں بینہ بریشش والے کہتے ہیں اسی طرح میں ہم دیکھ سکتے ہیں مہیلائیں بینہ گھٹنے والی پینی ہوئی خوش آگے اس لیے جگوبینوں کو سو کلانت کے نام سے جانا گیا جس کا سابدی کرتا ہوتا ہے بیٹنا گھٹنے والے سو کلانت پروس لادرنگ کی ٹوپی بھی پہنتے تھے جو سرسندرہ کا پرتک تھا لیکن مہیلائوں کو ایسا کرنے کی نمتی نہیں تھی سندرہ سو برانوے کی گرمیوں میں جاکب ویڈوں نے خادی پدارت کی مہنگئی امم اناج کے عباب میں پیریش واشیوں کو لے کر ایک وسال انسک ویڈروں کی یوجنہ بنائی دس اگس کی صبح انہوں نے ٹروری لیک کے مہن پر دعویٰ بول دیا راجہ کے رکسنگوں کو مار ڈالا اور خود کو کئی گھنٹوں تک بندک بنائے رکھا راجہ خود کو بھی بندک بنائے رکھا بعد میں اسیمبلی نے صحیح پریوار کو جیل میں ڈالنے کا پستہ پرید گیا نیسے نام کرائے گئے اکیس ور سے عدیق عمروالے سبھی پروشوں صحیح پاس سمپتی ہو یا نہ ہو کو مددان دینے کا دکار دیا گیا نیروازیت اسیمبلی کو کنونسن کا نام دیا گیا اکیس ستمبر ستہہ سو برانوے کو اس نے راجتنطر کا انت کر دیا اور فرانس کو ایک ڈڈتنطر گوشت کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈڈتنطر سرکار کا وہ روپ ہوتا ہے جہاں سرکار یوں ان کے پرمک کا چھناف جنتا کر دیے اور راجتنطر کے اندر راجہ کا چھناف جنم جات ہوتا ہے یہ نہیں راجہ کا بیٹا راجہ ہوتا ہے آتنکہ راج سند سترہ سو تیرانوے سے سترہ سو سنانوے تک کہ کال کو آتنکہ یک کا جاتا ہے روپیس پیر کے نینترنے امم ڈنڈ کی سکت نیتی اپنائی اس کے حساب سے گرنطنطر کے جو بھی سترودے کولین امم پادری راجنیتک دلوں کے سدسے اس کی کاریش حلیت سہمت رکھنے والے سدس سے ان سب ہی کو گریبتار کر جیل میں ڈال دیا گیا اور یہ کرانتی کا دنیا لے پر ان پر مقدمہ چلائے گیا یہ دنیا لے انہیں دو سید پاتا تو گلوٹین پر چڑھا کر اس کا سر کلمت کیا جاتا تھا گلوٹین ایک پرکار سے دو کھمبوں کے پیچ میں ایک آری ہوتی دی جسے اپرادی کا سر دھڑ چلے کر دیا جاتا تھا اس کا وزکار گلوٹین نے کیا تھا ڈاکٹر گلوٹین کے نام پر پڑا اور اب اس پیر سرکار نے کانون بنا کر مزدوری اور قیمتوں کی ادکتہ سمتے کر دی گوستے میں پاپ روٹین کی راستنگ کر دی گئی کسانوں کو اپنا ناج سہروں میں لے جا کر سرکار دوارتے قیمت پر بیشنے کے لئے بادیہ کیا گیا اپکسہ کرت بہنگے سپید آٹے کے استعمال پر روک لگا دی گئی سبی ناغرکوں کے لئے ثابوت گہوں سے بنی اور برابری کا پرتک مانے جانے والی سمتہ روٹین کھانانیوارک کر دیا بول چال اور سمجن میں بھی برابری کا آچارہ وار لگوک کرنے کی کوشش کی گئی پرنفراغت مہتشور مہتشہ مدام مہدیہ کے استان پر اب سبی فرانسیزی پروس اور مہلاؤں کو سیتوین ناغرک اور سیتوین ناغرکہ کے نام سے سمجن کیا جانے لگا چرچوں کو بند کیا گیا اور ان کے بہنوں کو بے رک اور دفتر بنا دیا گیا رو بیس پر نے اپنی نیتیوں کو اتنی سکتی سے لگو کیا کہ اس کے سمرت تک ہی ترہی ترہی کرنے لگے انتہ تا جولئی سترہ سو چوران میں میں نیالے دوارہ اسے دوسری ٹھرائے گیا اور گرپتہ کر اگلے ہی دن اس کو گلوٹین پر سڑھے گیا جارتیوں ٹھرانس چیزی کرانتی میں میلاؤں کے کیا بھومی کا تھی کیا میلاؤں کے لئے بھی کرانتی ہوئی میلاؤں کے لئے بھی کرانتی ہوئی میلاؤں یہ سروی سے ہی ٹھرانس چیز سماج میں اہم پریورتن لانے والی گتی ویڈیو میں شکریر سامل تھی انہوں میں تھی کہ ان کی باگیداری کرانتی کری سرکار کو ان کا جیون سودار نے یہ تو ٹھوس قدم اٹھانے کے لئے پریورت کرے گی تیس سٹرچس کے ادھکانس میلاؤں جیوکن دروہ کے لئے کام کرتی تھی یہ سلائی بنائی کپڑوں کی دھولائی کرتی تھی بازاروں میں پھل پھول سبجی بیشتی تھی اتوا سمپن گھروں میں کام کرتی تھی بہت ساری میلاؤں کے پاس پڑھے لکھائی اور ویف سائی فرسکشن کے موقع نہیں تھے کیولن کھلینوں کی لڑکیاں توا تیس سٹرچس کے دھنی پریواروں کی لڑکیاں ہی کانونوینٹ میں پڑھ پتی تھی باز میں ان کی سازی کی جاتی تھی کام کاجی میلاؤں کو اپنے پریوار کا پالن پوشن بھی کرنا پڑتا تھا ایسے کھانا پکانا پانی لانا لائن لگا کر پاو روٹی لانا بچوں کی دیکھ پڑھے کرنا ان کی مجدوری خرصہ کی طلاح میں کم تھی میلاؤں نے اپنے حتوں کی حمایت کے لیے ان پر سرچہ کے لیے خود کو راجنیتی کلپ بڑھانے سرور کر دیئے اکبار نکالے فرانس کے ویبین نگروں میں میلاؤں نے لگوکسانٹ کلپ بڑھا دیئے ان میں سے سب سے پرمک تھا The Society of Revolutionary and the Publication Women سب سے میتوپون کلپ تھا ان کی ایک مانگ تھی کہ میلاؤں کو پرسوں کے سمان راجنیتی کتھکار پر آپ دونے چاہیے میلاؤں اس بات سے نراث ہوئی کہ 1791 کے سویدان میں انہیں ناغری نسکری ناغری کا درجہ دیا گیا تھا میلاؤں کے متعدکار اسیملی کے سننے جانے اور راجنیتی پدوں کی مانگ کی ان کا مانگ رہا تھا کہ تب ہی نئی سرکار میں ان کی حتوں کا پرتیز نہیں ہو پائے گا پرانیوی کورسوں میں کرانتیگاری سرکار نمیلاؤں کے جیونے سوشدار کے والے کچھ قانون لاغو کیے سرکاری دیالیوں کی ستابنہ کے ساتھ ساتھ سبھی لڑکیوں کے لئے اسکولی شخصہ کو نواری بنا دیا گیا اب پیتہ انہیں ان کی مرجی کے خلاف شادی کے لئے بادی نہیں کر سکتے تھے شادی کو چویچی قانون مانا گیا اور ناغری قانونوں کے تیت ان کا پنجی کرنے کیا جانے لگا طلاق و قانونی روپ دیا گیا مرد اور دونوں کو ہی ان کی عرضی دینے کا دیگار دیا گیا اب مہینہ ویف سائی فرشکشن لے سکتی تھی کلاکار بن سکتی تھی اور چھوٹے موٹے ویف سائی کر سکتی تھی پھر بھی راجنیتی دیگاروں کے لئے مہینہوں کا سنگرس جاری رہا آتنک راج کے دوران سرکار نے مہینہ قلبوں کو بند کرنے اور ان کی راجنیتی گتی ویدیوں پر پرتیمن لگانے والا قانون پارید کیا کئی جانیمالی مہینہوں کو گریبتار کیا گیا انہیں سے کچھ کو فانسی پر سڑا دیا گیا مہتہ دیکار سمان ویتن کے لئے مہینہوں کاندولن اگلی صدی کے انیک دیشوں میں چلتا رہا مہتہ دیکار کا سنگرس انہیں سے صدی کے انت اور بیسے صدی کے پرارم میں ایک انترسٹی مہتہ دیکار اندولن کے رو میں جاری رہا کرانتی کاری اندولن کے دوران فرانسیزی مہینہوں کی راجنیتی سرگرمیوں کو پریر کرو پر اسمارتی گروہ میں جندہ رکھا گیا پتہ سنت 1946 کو فرانس کی مہینہوں کو مہینہوں کو مہتہ دیکار دیا گیا مہینہوں کے دیکار کے لئے ایک کرانتی کاری مہینہ اولمپیس دے گوز جن کے جیونکال سترہ سو اٹالیس سترہ سو تیرانے کا پیس میں را اولمپس دے گوز کرانتی کالین فرانس کی رانجیزی رو سے سکری مہینہوں میں سب سے مہتہ پون تھی انہوں نے سویدان تتا پورو سے ہم ناغری کا دیکار گوشنا پتر کا ویرود گیا کیونکہ انہوں میں مہینہوں کو ماندو ماتر کے مولبود ادیکاروں سے بنسید رکھا گیا تھا اس لئے انہوں نے سن سترہ سو اکرانے میں مہینہوں ناغری گدیکار گوشنا پتر تیار کیا جسے مہارانی اور نیشنل اسیمبلی کے سردشیوں کے پاس یہ مانگ کرتے ہوئی بھیجا کہ ان پر کاروئی کی جائیں سن سترہ سو تیرانے میں اولمپس دے گوز نے مہینہ قلبوں کو زبردستی بند کرنے کے لئے جھکو بین سرکار کی علوصنہ کی ان پر نیشنل کینوینشن دورہ دیشدرو کا مقدمہ چلائے گیا اور اس کے ترنت بعد فرانسی پر لٹکا دیا گیا دیارتیوں فرانسیزی کراندی کے دوران داس پرتا کا علمولن ہوا فرانسیزی اپنیویسوں میں داس پرتا کا علمولن جکوبین ساسن کے کراندیکاری سماس صداروں میں سے یک تا کیریبیا یپنیویس مانٹینی گارڈلوپ اور سین ڈیمیگو تمباکو نیل چینی اور کافی جیسے درستوں کے اتفادن میں اپورتی کرتا تھے اب پریچھت اور دور درست جانے والے کام کرنے والے یوروپیوں کی اندیچہ کا مطلب تھا بھاگانوں میں سرم کی کمی اس کمی کو یوروپ اپریقہ اور امریکہ کے بیچ ترکون یہ داس پرتا دوارہ پورا کیا گیا داس پرتا ستری شدیب میں شروع آتا فرانسیزی سودا کر بردے اور نانتے بندرگاہ سے اپریقہ ترک پر جاج لے جاتے تھے وہاں اسطانیے سردانوں سے داس غجدے تھے داسوں کو داگ کر ہتھکڑیوں میں ڈال کر انٹلاٹنگ ماہ ساگر کے پار کیری بھی دیسوں تک تین ماہ کی لمبی سمدری یادرہ کے جاجوں میں ٹھوچ دیا جاتا تھا وہاں انہیں واغن ملکوں کو بیش دیا جاتا تھا داس رم کے بل پر یوروپ پی واجروں میں چھنی کافی اور نیل کی بڑتی مہاں کو پورا کیا گیا بوڑ دے اور ناتے جیسے بندرگاہ پھلتے پھولتے داس ویپار کے کارانی سمرید ہو گئے اٹھاروی صدی میں داس پرتا کی جیدہ نیندہ نہیں ہوئی نیسنل اسیمبلی میں لمی بیس کے ہوئی بیکتی کے مولبوت اذکار اپنیسوں میں رہنے والی پرجا صحیح سمس فرانسیزی پرجا کو پردان کی جائے یا نہیں پرندرگاہ داس پرتا پر نیسنل اسیمبلی میں کوئی کانون پارت نہیں کیا گیا لیکن سترہ سو چورانوے کے کانونیسن میں فرانسیزی اپنیویسوں کے سبی داسوں کو مکتی کا کانون پارت گیا گیا اور یہ ایک سوٹیشی تکیل اگورا دس ورس بعد نیپولین نے پرندرگاہ داس پرتا انہیں شروع کر دی باگان ملکوں کو اپنے آرتی گیتوں سادنے کے لیے اپری کی نگرو یعنی جو اسویت لوگ ہیں ان کو اور نیرپر گنام بنانے کی سترنتہ مل گئی فرانسیزی اپنیویسوں کے انتیم بروپ میں داس پرتا کا علمولند 1848 میں کیا گیا جارتیوں فرانس کی راجنیتی میں نیپولین کا کیسے پرکار ادھے ہوا سن 1789 کی فرانسیزی کراندی کا ایک اپری تیکس پرنام سنیک تانہ سا نیپولین کا ادھے تھا نیپولین فرانس کی راجنیتی کے آرت کی ستتہ کا لاب اٹھا کر سہنہ کی مدد سے ستتہ پر ادھکار کر لیا اس نے 1804 اسوی میں سوہم کو فرانس کا سمرارت گوشت گیا اس نے پھڑو سی یورپی دیشوں پر ویجے پرابت کی تتہ پرانے راج منصہ کو اٹھا کر نیا سمراج استعبت کیا سن 1518 1515 1815 اسوی میں ویٹر لوگ کی یود میں نیپولین بریدر پریجید ہوا نیپولین کا فرانس کی یورپ میں بڑی سنگیاں میں لوگ نیپولین کو مکتی داتا کے روپ میں دیکھتے تھے جو لوگوں کے لئے سرطندر تا لانے والا تھا نیپولین نے کئی قانون لگو کیے جس میں نیجی سمپتی کی سرکشا کے روپ میں قانون تھا اس نے ناپ طول کی ایک سمان پرنالی کو لگو کیا جو دس ملو پدیتی پر آداری تھی نیپولین کی سرطندر تصمبند کرانتی کاری وچھانوں تحت آدھونی قانونوں کو لوگوں کے دلوں پر چھایا رہا اس طرح سے دیا میں ہم نے فرانس کی کرانتی کے بارے میں بستار پرو پڑھا اور اس میں پانس پرسن دیئے گئے بیاس پرسن بیاس کاری کے لئے آپ کو کرنے جنہی بات